ہی کرائی جاتی ہے تو جو دکھ آپ کے اوپر آیا دکھ کے قارن آپ یہاں آئے وہ دکھ آپ کے لئے وردان ہو جائے گا کیونکہ کچھ دن ہم یوگیان سنو جناس جائے گا اور آپ کے کٹے سے نکلیں گے ڈیلی اگر ستی سادنا ستی آتما سے بغتی کی اور نیم ٹھیک رکھے تو آپ روزہ نہ سکھی ہوگے یا ست کرمان لینا لیکن ہم اس گیان کو ٹھیک سے نہ سمجھ کر سمرپن نہیں کر پاتے بھگوان میں ہم من میں کوئی نہ کوئی دوست رکھتے ہیں اس قارن سے ہم لیٹ ہو جائتے ہیں پنیاتماؤں پورے وشوے میں آپ کو اتنا تو گیان ہو گیا کہ ایک ہی پربو ہے جو ہمارے سنکٹ کو دور کر سکتا ہے وہ ہمارا پاپ ناسک ہے پورن موکس دائے کہے پرہد کے پاپ کرم کو ناس کر کے سکھی کیول کبیر پرمیسور ہی کر سکتا ہے تو ہمیں پھر اس بات سے بھی ایک وشیس لگاؤ بنے گا جیسے ہمیں پہلے کوئی دکھ نہیں تھا اس انسارک سکھ میں پرماتمہ کی دیا سے لیکن بھگوان کی چاہ پھر بھی نیاری تھی اور برماوی شنو محیس کے لیلاؤں سے ہم پریچیت ہو کر کے بشنو جی اور بشیو جی کی ہم ان پر آسکت تھے اب ہم اپنے بھگوان کبیر جی کی لیلاؤں سے ہم پریچیت ہوں گے تو ان میں بھی ہمارا ایک وشیس پریم بن جائے گا اور جب اس آتما کو گیان ہو جاتا ہے تو پرماتمہ کے پرتی ایک وشیس کسک کے ساتھ لگتے ہیں پرماتمہ سے کربد پرارتنا بار بار ہم نے کرتے رہنا چاہیے سیمن کرنا چاہیے بگتی کرے خوب ڈٹکے اور جتنا دان بنے وہ دان بھی کرے اپنے جیون کا مولودے سے یہی بناو کہ یہاں پیچھا چھوٹے ایٹ اینی کوسٹ کسی بھی قیمت پہ پرماتمہ نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ سر ساتھے کی بگتی ہے اور کچھونی بات اور سرکہ ساتھے پائیے اوگو تلکھنات جب لگ کہتے ہیں سرکہ ساتھے جہری ملا ہے تو بھی سستا جانے کوٹ سیست نہ دے لیے یم راجہ کی بھیٹ ایک سیستو دے کر لکھ لے ستگر اپنے کی بھیٹ ہے اب سرک ایسے دینا ہے کوئی کاٹکہ نہیں دینا سیست دینے کا رہت ہے کہ جیسے گردیو کہے آگیا کا پالن کرے اور یہ شریر یہ سیست پرماتما کا مان لے ایک سنت تھے وہ اپنے سیستوں کو سمجھا کرتے تھے گیان دیا کرتے تھے کہ وہ گروہ کی آگیا کا پالن کرنا چاہیے جو اپنے گروہ کا بچن نہیں مانتا ہے وہ سیست موکس پرابت نہیں کر سکتا بھائی جو گروہ بچن پی ڈٹ گے رکٹ گے پھند چورا سیکھے بھائی جو گروہ بچن پی ڈٹ گے رکٹ گے پھند چورا سیکھے وستو ملی ٹھوڑ کی ٹھوڑ مٹ گی من پاپی کی دوڑ وستو ملی ٹھوڑ کی ٹھوڑ مٹ گے من پاپی کی دوڑ بھائی جو گروہ بچن پی ڈٹ گے رکٹ گے پھند چورا سیکھے رکٹ گے پھند چورا سیکھے رکٹ گے پھند چورا سیکھے بھائی جو گروہ بچن پی ڈٹ گے اب وہ گروہ جی اپنے سسکوں سسوں کو یہ درڑ کیا کرتا تھا کہ گروہ کیا گیا کا پال اور سمیو کرنا چاہیے ایسے سکسہ دے رہے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بھی سبھی پانچ ساتھ جتنے سس تھے آسرم میں کہن لگے وائی ادھر آؤ بچو کہ میرے سر میں پانچ پانچ جوتے لگاؤ اب ابھی تو گروہ جی کہہ رہے تھے کہ بھائی گروہ کی وچن کا پالن کرنا چاہیے اور پھر گروہ جی کے بارے میں یہ بھی بتا جاتا ہے کہ گروہ is گوڑ سپوز گروہ is گوڑ پرماتمہ کو مردن سو روپے ماننا پڑتا ہے گروہ جی کو بھگوان سپوز کر کے اسے گروہ جی کو بھگوان مانکے ہم اپنے موکس پرابتی والے اس پرسن کا حل کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی وکلپ نہیں اب بھگوان کے گروہ کے جوتے مارے تو مر گیا اور نہ مارے تو آدیس ہو گیا اب سب ہی سن ہو گئے اکاد اچھے درم سنکٹ میں بھرسے بھائی اب گروہ جی کہتا ہے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی گروہ جی کے آگیا کا پالن عوض سے کرنا چاہیے نہیں اٹھا کوئی بھی ایک کھڑا ہوا اپنا جوتا نکالا گروہ جی کے چڑنوں میں بیٹھ گیا جو چار پائی پر آسن پر ورازمان تھے جمین پر ورازمان ہو کر کہ ان کے سامنے سر رکھے اپنے سر میں پانچ جوتے مارے اب گروہ جی نے کہا بھئی ڈانڈی مت مارے میں نے تیرے میں نہیں کہا میرے میں کہا میرے سر میں مار جوتے ہیں تب اس داس نے کہا کہ گروہ دیو یہ سیس بی داس کا آپ کا ہی تو ہے یہ سیس آپ کا ہی تو ہے آپ کے سیس میں دوتے لگا رہا ہوں تو پنہ اتمہوں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس میں بی بی کتنا ہن میں یہ کتنے سمر پیتے ہیں ایسے سیس دینا ہے سیرسوں پیا گروہ دیو کو سفل ہویا یہ سیس نیتانند اس سیس پر آپ بسے جگدیش تو پنہ اتمہوں پرماتمہ میں کمی شیس لگاؤ بڑھنا پڑے گا اور یہاں سنساری دکھ بھی پرمیشور ہی دور کرے گا اور کب کرے گا جب ہم پتی بھرتا پد پر آ جائیں گے جس پد سے ہم گر کے یہاں کتے گدے سور سوری بن گا دکھ اٹھا رہے ہیں کال کے ظالم فسے ہیں ہم پرماتمہ سے من ہٹا کے اپنے مول مالک سے اپنے پتی سے سوامی سے اپنے پربوں سے من ہٹا کے ہم نے اس کال میں لگایا ہم پتی بھرتا پد سے گر گئے جس کارن سے ہم اس کال کے ظالم میں فس گئے اب ہم نے اسی پد پر آنا ہوگا اور پرتی بھرتا پد پر جب ہم آ جائیں گے وہ کیسا پد ہے کہ ایک پرمیشور کبیر دیو جی کے اترکت ہم کسی بھی دیو سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے کوئی آسا نہیں کریں گے ہم چاہے ہمیں کتنا ہی کشٹ آوے اپنے پرماتمہ کبیر جی کے آگے ہی ہم روئیں گے اور ایک ہی گروہ پر آسکت ہونا ہوگا آسریت ہونا ہوگا تو پھر ہم پتی بھرتا پد پر آگے ہیں اور جب ہم ایک مالک کی سادنا سویدھیوت کریں گے پھر ہمارے جیون روپی سفر میں کشی بھی پرکار کا کوئی سنکٹ ہوگا وہ پرماتمہ دور کریں گے پتی بھرتا زمین پر جو جو دھر ہے پاوے سمرت جھاڑو دیت ہے نہ کٹا لگ جاوے جب ہم اس ستھی تھی مان جائیں گے کہ برماتمہ آپ بنا ہمارا کوئی نہیں آتمہ ماننے کی اس بات نے کہن سنکی نہیں ہیں یہ باتیں ہیں کہ کہنے سے یا گانے سے ہم بگوان کے ہو جاویں گے یا اس ستھی پر آ جائیں گے آپ کی آتمہ میں یہ جگہ بن جائے گی بندی چھوڑ دیال جی تم تک ہمری دوڑے جیسے کاغ جہا جے کائے اب سوجت اور نہ ٹھوڑ جیسے سمدری جہاڑ کے اوپر چھت پر کوئے بیٹھ کر چلے جاتے تھے وہ کھانا کھانے کے چکر میں جیسے یاتری کھانا کھاتے ہیں وہ ٹوک ڈال دیتے ہیں تو کوئے اس لالت میں بیٹھ کر جہاڑ میں چلے جاتے تھے پرانے سمیں کی بات ہے اور اس اس میں کوئوں کا ساتھ لے جانا جہاڑ کے ڈرائیور کے لیے بھی اوسک تھا کیونکہ پہلے دیسہ سوچک ایسے ہی ہوا کرتے تھے اور سمدر میں ایک چنبکی چٹانے ہوتی ہیں تو جو دیسہ سوچک ینتر ہوتے تھے وہ چنبکی چٹانوں کے پرباہوں سے کئی بار دیسہ گلد بتانے لگ جاتا تھا اس کی جانچ کرنے کے لیے وہ کوئوں کا پریوں کرتے تھے جیسے جہاڑ چلا گیا دو سو تین سو کلومیٹر آتری میں کوئے ساتھ چلے گئے سیام کو بیٹھ لیے تھے ساتھ میں اب سو بے اس دیسہ سوچک ینتر کی جانچ کرنے کے ادیسے سے وہ جہاڑ کا جو چالک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کوئے کا ڈڑے مارتا ہے پتھر اس کو ویوش کر دیتا ہے جہاڑ سے اڑنے کے لیے اور کوئے میں ایک ویسیشتہ ہے گوڑ گیون کہ وہ اس دیسہ کو بھولتا نہیں جس دیسہ سے وہ چلا ہے ساری رات بھی اس کا یہ دھیان رہتا ہے کہ تو ایدر اس دیسہ سے آیا ہے تو کوئے اسی دیسہ کو واپس بلکل سٹریٹ چل دیتا ہے جس دیسہ سے جہاڑ چلا تھا جس ستھان سے وہ چلا تھا تو اس سے وہ جہاڑ کے چالک اپنے دیسہ سوچک کی دیسہ اپنی دیسہ کو وہ جان لیتے تھے پھر جہاڑ کا پر بیٹھا ہوا جو کوئے تھا وہ کچھ دیر تو اڑتا ہے آگے اس نے کوئی دوسری ستھان دکھائی نہیں دیتا جہاں وہاں بیٹھ جا جل ہی جل دکھائی دیتا ہے آخر میں وہ پھر ڈوبنے کے ڈر سے واپس جہاڑ ہی اس کو دکھائی دیتا ہے اور کہیں اس کو سہرہ نہیں دکھائی دیتا تھوڑ دکھائی نہیں دیتی اور جہاڑ پر آ کر ہی وہ سرکشت ہوتا ہے تو پنیاتماؤں ایک ستھی تھی آپ کی جان سے سمادھان سے آپ جی کو ایسا کچھ دنوں میں محسوس ہونے لگ جائگا کہ جیسے کاغ جہاں 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 سوچ جائے اور نیٹھ اور یہ پرماتماؤں تیرے بینا ہمارا کوئی ٹھکانا کو نہیں اس گیان سے ہمیں اتنا پتہ لگ جائے گا پھر آپ کو اب کیسے پھر اومنگ ہوگی بھگوان کے پرتی سنکٹ موچن کسٹ ہرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری پہلے تو مہ گیاں نہ ہی تھا پریم بنیانا تیرے میں پہلے تو مہ گیاں نہ ہی تھا پریم بنیانا تیرے میں دین جان کے معاف کیجیو کھتا ہوئی بین بیرے میں دین جان کے معاف کیجیو کھتا ہوئی بین بیرے میں سنکٹ موچن کسٹ ہرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری جمبک آلی رات چوراسی آن گریا ہوں جھیرے میں جمبک آلی رین چوراسی آن گریا ہوں جھیرے میں اونچی اونچی لائی چھلانگا یتن کیے بہو تیرے میں اونچی اونچی لائی چھلانگا یتن کیے بہو تیرے میں کام کرود اینکار لوب کی یا موٹی لگی جنجیر کے آگے سرن تیری سنکٹ موچن کسٹ ہرن ہو منگل کرن کبیر کے آگے سرن تیری کرم کو سنگت بھوت کیے وہ جاتے ہیں نہیں کہے کرم کو سنگت بھوت کیے وہ جاتے ہیں نہیں کہے آکے آپ سنبھالو داتا چوراسی میں جاں ہیں وہے آکے آپ سنبھالو